اپنے تمام دیکھنے ہوں سننے والوں کیفہ منٹر پاکستان کے کرات سیٹیشن سے اجمل شکل گیاں اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان جی جناب آج کی ملاقات آ چکی ہے اور آج کی ملاقات میں ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ آج کی ملاقات بھی بڑی کوششوں کے ساتھ بڑی محنتوں کے ساتھ اور بڑی تاریخوں کے بعد وہ تاریخ ہمیں ملی ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے پاکستان کی بہت ہی جانے پہچانی شخصیت سے اور یقیناً جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور وہ ویڈیو گر انہوں نے جوائن کیا ویڈیو پر ہمیں تو وہ یقیناً پہنچار گئی ہوں گے کہ وہ شخصیت ہمارے صاحب موجود ہے کہ جب ٹی وی ہم آن کریں اپنے آج کل کے جو ہماری چینلز ہیں اور جو اس وقت ڈراما سے چل رہے ہیں بہت سارے تو ہر چینل پہ تقیباً ہر ڈرامے میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہیں ضرور ہیں کسینے کے سروپ میں کہیں بہت ہی پیار کرنے والی ماں ہیں کہیں بہت ہی جو ہے وہ ایک جیلیسی والی بیوی ہیں اور کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے مگر موجود ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی جانے پہچانی شخصیت ہماری پاکستان کی فیمیس مہاری ٹی وی ایکٹر مریم مرزہ موجود ہے خوش آمدید السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان اور آپ کا بہت شکریہ اجمل صاحب بہت محنت کی بہت محنت کی بہت پرسسٹنٹ ہیں آپ اور بس مسروفیات ہی ایسی کی کہ میں آپ کو تاریخ نہیں دے سکی ایک سال گزر گیا اور ایک سال بعد میں لیکن میں آپ کی شکر گزاروں کہ آپ اتنے پرسسٹنٹ ہیں اسی لیے یہ میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں ورنہ لوگ تو کہتے ہیں چھوڑے 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 بہت نخلنی چھوڑے اب نہیں بلانن کیوں لیکن میں کہتا ہوں جو نخلے دکھائیں مجھے پتا ہے کیوں کہ میں خود فیل میں ہوں مجھے پتا ہے کہ لازم مسروفی تھا شخص کے اپنی مسروفی آتے ہیں اصل میں ایک دور الگ تھا کہ جب جو ہے وہ اس کے حوالے سے اتنا ٹائم مطلب فکس نہیں ہوتے تھے اب جب سے یہ چیزیں فکس ہوئی ہیں کہ ٹین ٹو ٹو ٹیل جو ہے ٹین جو ہے وہ شفٹ چل نہیں ہے تو اب تو وہ پورا ہو گیا جس لائک ڈیوٹی ہے آپ کی دلکل اور جانے کا ٹائم ہے آنے کا کچھ ہے آنے کا ٹائم نہیں وہ تو ایک ٹائم پھر بھی ہے دس بجے تک کا انڈ ہے کہ دس سے دس ہے مگر باتیں کہ اس کے بعد آگے شوٹ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے ضروری ہے بہت زیادہ ہے تو وہ گیارہ بارہ ایک بھی عرات کے بجاتے کو ضروری سپیشلی جب ایوینٹس ہوں تو آپ صبح آتے ہیں صبح آتے ہیں اور اس کے بعد دس بجے کے بعد بھی جب آپ گھر پہنچتے ہیں بائی در ٹائم آپ اپنا میک اپ اتا رہے ہیں آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کہیں جانے کے لیے کہ بندہ ویسی کو کھڑے کھڑے گر جائے کھڑے گر جائے اس کا دیر چاہتا کہ یہ ہی گر جائے تو بارہ جی بہت شکریہ مریم آپ کا آپ آئیں بڑا اچھا لگا اور یقین ہے جب بہت سار لوگوں کی جب میں نے شروع میں آپ کا نام نانس کیا جی وہ بیم میری انصبات ہو رہی وہ آئیں گی تو اس کے لیے کافی مدب ہو رہا انگل کی بڑی ہو رہی کہ جی بلکل بلائیں بلکل بلائیں کب آ رہی ہیں کب آ رہی ہیں کب آ رہی ہیں تو آج آپ آ گئیں ماشاءاللہ سے بہت سارے آپ کی فینز آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم پروگرام میں لائیو کالز بھی لیں گے اور لائیو کالز بھی لیں گے ہم ٹریپل ون ٹریپل ون ون ہنڈیڈ پر مگر تھوڑا سا انتظار کیجئے گا اور لائیو کال میں آپ بات کرسکیں گے ہمارے آج کے مہمان سے مگر میں بات مختصر سے ہوگی مختصر سے سوال کیجئے گا تو اچھا ہوگا بہت سارے سوالات بہت سارے باتیں ہوتی ہیں آپ کی دن میں کہ یار یہ آگر فنکارہ مجھے مل جائے یہ میرا جو فیوری آرٹس مل جائے تھے میں سے یہ پوچھوں گا ضرور تو ضرور پوچھے گا مگر تھوڑا سا انتظار کے بعد ٹھیک ہے تو ہم ایک یوں کرتے ہیں کہ اپنی گفتکوں کا آغاز کرتے پہلے بتائیں کہ یہ سب کچھ اچانا کی یا حادثہ تھی یا کیا یہ سلسلہ کیا تھا ویسے تو آپ ماشاء اللہ کے ویسے بینکر جی بلکل ملے کے بینکر جو نو دو گیارہ کرنے والا وہ ایکٹنگ میں اچانا کیسے آ جائے گا بس قسمت کہے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں میڈیا کی طرف آؤں لیکن بینک میں اجازت نہیں ہوتی آپ کو دو کام کرنے کی بلکل بلکل اور میرے کلائنٹ رہ چکے تھے آسف رضا میر تو انہوں نے ہاں میں ان کی بینکر تھی انہوں نے مجھے ایک اپورچونیٹ زرور تھی اور میں نے وہ لی اور میں نے ان کے ساتھ قید تنہائی میں ان کی وائیف کا رول ادا کیا تھا اور وہ ایک چھوٹا سا رول تھا لیکن it was so exciting for me کہ میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے اس قابل جانے سمجھا بکوز ان کی وائیب بننا بھی ایک آنر کی بات ہے پہلی دفعہ کام کر رہا ہے تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور میں رہیی ایک بک فان اف ہیز تو پہلی اپورچونیٹی تو انہوں نے مجھے دی تھی لیکن اس کے بعد پر بینک نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس کو کنٹینی کروں اور میں چونکہ فرانٹ میں تھی فرانٹ لائن میں تھی میں سیلز میں تھی برانچ منجر میں چکی تھی تین برانچز کی تو ہمیشہ سے لوگوں سے رابطہ رہا ہے اپنے رابطہ رہا ہے میں لوگوں سے ملتی تھی ہر قسم کی لوگوں کو ڈھیل کرتی تھی بینک میں تو ایک ایکسپیڈنس تو تھا مجھے لوگوں سے ملنے کا لیکن کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایونچلی ایک دن آئے گا کہ میں یہاں ہوں گی صحیح بات ہے پھر جب ہمارا بینک اپنے آپریشنز کو بند کر رہا تھا اور میزان جا رہے تھے میں نے کہا بس اب بہت ہو گیا پچھے سال میں نے بینک میں گزار رہے ہیں پرشاللہ پچھے سال میں بہت کچھ ہے ایک ڈسپلین تھا جو بینک میں ہوتا ہے جو آج بھی میں اپلائی کرتی ہوں پنچوالیٹی ہے جو میں ہر سیٹ پہ کوشش کرتی ہوں اور یہ لوگ اپریشییٹ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں تو بینک سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ میں آج بھی اپلائی کر رہی ہوں تو میں HSBC کی بہت شکر گزار رہا ہوں مانیمنٹ کی اپنے بس کی اپنے کو ورکرس کی جن کے ساتھ میں نے اتنا ڈائم گزار رہا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہر کام میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بلکل لازم بات اور وہ کام آپ آگے لے کے جاتے ہیں اور آگے بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو سیکھیں گے تو اپلائی کریں گے اب اگر آپ اس چیز کو اپزروری نہیں کر رہے آپ اس کو مجھے سمجھنے نہیں چاہ رہے تو آگے اپلائی کیسے ہوگا بلکل تو بینک جب ختم ہوا تھا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گے پھر میری بہت اچھی friend ہے شہرزاد رحمت اللہ زاہر رحمت اللہ کی wife she's a very famous person she makes her own jewelry اور ان کی husband بھی بہت اچھے ہیں they are very good friends انہوں نے کہا مریم تم یہ مت کرو تم ایک سٹائلیس بنا تم یار اندر بہت پوٹینشل ہے تم اپنے آپ ترین کرو ان کا پیوٹ پوئنٹ تھا وہاں میں نے بال کاٹنا سیکھا کالر کرنا سیکھا سب کچھ سیکھ کر میں نے سیلون کام بڑت کیا بات ہے اور میں نے سوچے یہ سارے زندگی یہ ہنر کام آئے گا اور واقعی وہ ہنر کام آرہا ہے کیونکہ میری پیسے بچتے اب وہ ہنر کام آرہا ہے سیلون جانے نہیں پڑتا ورنہ تو پہر وہی بات ہے میں جاتی ہوں سیلون اللہ نبیلہ کو بہت لگی عمر دے وہاں پہ مجھے لوگ بہت حزت دے نبیلہ نے بڑے بڑے کو بنا دیا بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے وہاں جاتی ہوں میرا سارا کچھ مجھے بہت پیمپر کرتے ہیں وہاں بہت میرا خیال رکھتے ہیں تو میں جاتی ہوں وہاں میک اپ اور حیل کے لئے اکثر جب ایوینٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے ٹرین کر کے اپنا سیلون کھولا اور وہاں انجلین آتی تھی میرے پاس اور انجلین وہ بھی لیجنڈ ہے وہ بھی لیجنڈ ہے اور انجلین تھی جس نے مجھے ایک آفر کی اپنی سیریز میں مین کاریکٹر نیگٹیو اور میں گولے رانا جو آپ نے اس کو انٹیوی کیا ہے میں اوپر بیٹھی ہوں وہ میرے قدموں میں بیٹھی میں نے گولے رانا سے بڑی مافیا مانگیا میں نے کہا بھائی میرا تو یہ دوسرا پلے ہے اور میں آپ کے ساتھ اس طرح ہوں اور حویزی کر رہی ہوں کہہ رہی نہیں یہ تو کام ہے کام ہے کریکٹر 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 اس کے بعد میں نے پاکیزہ وہ بھی انجلین نے کہا تم آجا جلدی سے اوڈیشن دے دو میں انجلین کے بھی بہت پیچھے لگا ہوں اچھا بہت اچھی ہے انجلین بس ایک دو بار بات ہوئی تو وہ شفٹنگ کا تھا پھر لاہور میں تھی پھر کہا تھا مگر انجلین اگر آپ سنیں گے یا دیکھیں گی تو آپ ابھی بات ہو بتا دیلے کے تیار رہے ہیں بلکل بلکل تو بس انہوں نے مجھے کہا جو تم پاکیزہ کا ہم کر رہے مزبہ خالد ان کو ڈیریکٹ کر رہی تھی مومل کا یہ پروجیکٹ تھا اور کو ورکرز میں علی خان تھے آمنہ شیخ تھے ادناان صدیقی اینجلین خالد انم اور میں اور سوہل حاشمی ہم سب تھے ہم ایک تو ایک چینل ہم تھا پھر اتنے اچھے کو ورکرز تھے جو ہمیں پانچ جدو اور فریمین بارد ایساں ایک خلیت جو گاڑی وہ شہای چلی اور اب تک چلتی جانو ہے ماشاءاللاس چلنی بات ہے بلکل گاڑی چلی پیلے گاڑی بلکل چلی یہاں بھی پرومیم جب چلنا چلنا چروع ہوگئے تو یہ پانچ باک چلے جائے گا آجیں اگران آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماری مرزا مریم مرزا کو آپ ٹی وی کا چینل آن کریں اور یہ واقعی بات یہ ہے کہ برک تو اللہ کی دور سے ملتا ہے نا اور نیتوں پر ملتا ہے اور یہ جس کا جہاں لکھا وہ اس کو ملے گا وہی سے اور وہ مل رہا ہے اور ہر چینل پر کوئی نہیں کوئی ڈراما جو ہے اس میں مریم مرزا ضرور موجود ہوں گے میرے خود گھر میں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں تو میں کہتو یار کوئی ڈراما دیکھنا وہ تو بیگم کہتا ہے میں نے کہا مریم مرزا کی نکال گے دکھاؤ کچھ اور وہ سام نہیں بھئی اور پھر اچھا وہ آپ کا جو کریکٹر جو عمران عمباس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا زبدست آپ کا کریکٹر وہ ملتا ہے چینج ایک در اگدم کہ وہ عمران عمباس کی وائف جائے وہ بنی وہ ایک بڑا چینج وہ بس یہ مہنونیسا مستقیب خان ہے سیونسکائے میں ان کی مہبانی ہے اور عبداللہ کادوانی اور اسرد قریشی کی کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اس طرح کا رول بھی کر سکتی ہوں اور بڑا کامیاب رول ہے وہ کامیاب رول بڑا کامیاب رول ہے وہ میں اپنے ویوز پڑتی ہوں تو اس پر یہ ہے کہ اب تک بہت بورنگ جا رہا تھا اب ٹویسٹ آیا گیا تو اب بزائے گا اب جا کے اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا اب جا کے انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ تو مجھے سٹروک ہو گیا سٹروک ہو گیا اور پھر وہ بات پتا بھی چل گئی کہ اب وہ آگے کیوں مسئلہ ہے کہ وہ کیوں چینج ہو رہا ہے وہ دیرے دیرے تو اب واقعی بہت اچھا ہے گا اور بڑی خوبصت اچھا ایکٹنگ پتا کہ ایکٹنگ آپ جو کر رہے ہیں اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹ آپ کا لیجنڈ کے ساتھ ہوا اور پھر کنٹینیس آپ کو وہ سارے لوگ ہی مل رہے ہیں مسیح اللہ کی بہت مہربانی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات کہتی ہوں ہر ایک کو اور وہ ہر کو ہستا ہے جب اللہ مہربان تو گھدا پہلوان کیا بات ہے زبت اچھا بات تو سچ ہے بات تو سچ ہے کیونکہ میری کوئی کلاسز نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کوئی ٹریننگ نہیں ہے بس یہ کہ میں ضرور سکرپ جب پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر یہ سچویشن میرے ساتھ ہو تو میں اس کو کس طرح ریاکٹ کروں گا اور میں اسی طرح پر ایکٹ کرتی ہوں زیادہ کوشش نہیں کرتی کہ ایکٹنگ کروں جو نیچرلی ایک سچویشن کو دیکھ کر انسان ریاکٹ کرتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اچھا واقعی دیکھنے کے آپ کا ایکٹر دیکھنے کے بعد لگتا ہے یہ ہی ہے کہ یہ نیچرلی یہ ہی ہے نیچرلی چیس میں جیسی وہ وہاں ملتا وہ واقعی نظر آ رہا ہوتا اس میں ورنہ ایکٹنگ جو ہے جو لوگ ملتا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ الگ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے بن رہے ہیں لیکن اس میں ڈریکٹر کا بھی بہت ہاتھ ہے آپ کو وہ مستقل گائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ میرا اتنا اچھا ایکسپیرنس ہے ابھی چار ساڑھے چار سال ہوئے ہیں میں کوئی تیس کے قریب تو سیریل کیے تیس سیریل ملتا بہت بڑی بات ہے تھرٹی سیریل تھرٹی سیریل لوٹس آف ٹیلی فیلم اور کیمیوز اور فلم کی بھی دو اپرچونٹی ملی ایک تو میں منشن نہیں کروں گی جسٹ ایکسرسائز کر رہی تھی میں جوانی پھرنے آنے میں اور کلال کبوتر میں بھی میرا ایک سین دھا جو کہ سینسر ہو گیا ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ آگے جا کے اور اپنشن نہیں کرے گی دیکھیں کام تو کام ہے چھوٹا یا بڑا میں یہ نہیں سمجھتا مجھے در کوئی کہتا ہے چار دن کا رول ہے اگر اچھی کاسٹ ہے اچھا چینل ہے میننگفل اگر میرا کریکٹر ہے میں کر لیتی ہوں ہونے چاہیے دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری سیریل میں اپنے کریکٹر لوگوں کے نہیں منوا سکتے کبھی کبھی آپ کا ایک سین جو ہے ایک چھوٹا سین وہ لوگوں کے زبان پر آ جاتا ہے لوگوں سے پکا تو یہ کام ہے آپ کی پرفارمس کے اوپر آگے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اچھا کام کریں گے تو ایک دن کا کام بھی بہت ہے اور اگر اچھا کام آپ کا صرف کہتے ہیں لپیٹنا لپیٹ رہے ہیں تو پھر وہ تیس دن کا کام بھی بے گا رہے ہیں اسکین پر تو آپ آ رہے ہیں مگر لوگوں کے ذہن میں اپنی جگہ نے بنا رہا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے تو یہ بڑی بات اچھا جی ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم امریکل میں اگر آپ کال پر بات کرنا چاہیں تو ضرور لائف کال پر بات کر سکیں گے ٹیپل ون ٹیپل ون مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ جہے ہم اپنے لوگوں کے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے خوش آمدید کہہ لے جو میسیجز ہمارے پر ویڈیو پر آ رہے ہیں ہمارے پاس ماریا احمد خان نے ہمیں جوائن کیا اور ماریا آج پہلی بار ہمیں اس وقت دیکھ رہی گی ویسے تو دیکھ شو میں کہتے ہیں السلام علیکم والے کم السلام ماری ایک ایسے پھیٹا کے اور آئیوب کے آج آپ انجوائی کر رہی ہوں گی آج آپ نے شو دیکھ لیا اور اس کے بعد حسین کہتے ہیں حسین ہوا تھینکی ورمت السلام علیکم السلام بہت شکریہ اور ساجد سمیجو کا میسیجہ السلام علیکم جی والیکم السلام بہت شکریہ جی اور بلال شاہ کہتے ہیں آپ کی گیسٹ بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں جی اور کہتے ہیں نائس شو بہت شکریہ جی وسیم حسین کہتے ہیں ابو بھائی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوا اللہ رہا کر شکر ہے اور بہت شکریہ اور بلال شاہ کہتے ہیں نائس سی اور آرتی گوری ہمیں مومبائی سے دیکھ رہی ہیں یہ مومبائی سے جن کا بہت آپ کو ویسے ذکر کر رہا کہ ہمارے شوڈ نہیں ہے نیو دیلی مومبائی اور اس کے لئے سب جگہ تکی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی نے گئے یہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں آگے یہ بہت اچھی بات ہے اور میں ان کو بھی سلام کرتی ہوں جو ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ آرتی گوری کہتی کہ ساتھ سیرے کال یہ کیونکہ سکھ فیمنیسن کا تعلق ہے اور کہتی شوڈ جی اے رسپیکٹڈ مریم جی آرتی فروم انڈیا تھانکیو ویری مچ آرتی میں بہت شکر گزاروں کہ آپ میرا شو دیکھ رہی ہیں آئی ہوپ آپ صحیح ہیں اور میرے سارے ڈرامے دیکھتی رہی گا یوٹیوب پہ اور خانے ساکھ خان کہتے ہیں سلام واریکل سلام کیسے ہیں ساکھ صاحب خیلی سے خوشاندی عویناش شرما نے ہمیں جوائن کیا اور عویناش تینکیو ورمج جی آپ کی محبتیں اور آپ نے تھم کیا تینکیو جی اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر حیات آپ کا بہت شکریہ یوسرا حیات ہے تینکیو ورمج جی اسلام علیکم واریکل اسلام کیسے ہم کیکے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر ہمیں عابس رضا نے بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں عابس رضا عابس رضا مان جاؤ نا اور میرا پہلا پلے تھا جس میں میں نے چوٹی مان کے جھولے پہ بیٹھ کے ہاتھ سے دار جاوال اور چاٹ چاٹ کے کھائی ہیں اور اس طرح کا رول انہوں نے لوہ میڈل جو ہوتے ہیں ہاں ہاں بہو کو پٹوانا ہو اور فضول حرکتیں کرنا تو میرے پھاپا کٹنی والا رول جو ہوتا ہے پھاپا کٹنی والا رول تو عابس نے میرے ساتھ کام کیا عابس اسلام علیکم عابس میں بھی اگر آپ سن رہے ہیں مجھے عابس عابس تینکیو فر وچنگ میرے ام سو گلیڈ ای ہوپ جو روکے ای ویش بھی کوڈ ورکا اور اس کا ساتھ ساتھ جناب پھر ہمیں جو ہے عبینش کے ساتھ 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 ہمیں اور بہت سار لوگ ہمیں جوائن کر چکے خاور کشور فروز یہ سنگنگ بھی کرتی ہیں ہماری لیور بھی اور ویسے سنگنگ بھی کرتی ہیں ہمیں دیکھ رہی اس وقت وہ بھی جوائن اس وقت کر چکی ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ جناب پھر ہمیں جو ہے ہمارے بہت پیارے سے بڑے سینئر ہمارے جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ بھی ندیم انساری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے اسلام علیکم جی انہوں نے مہا شہاد الا دیا فارم کیا بات ہے آپ تو بیسے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ ہمیں آسیم بابا جرمنی سے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آسیم بابا صاحب وہی ہو گی رہے ہیں کہ بات چلنے کے لیے دیکھے کہاں تک پہنچے جی جی بالکل دل کے افسانے نگاہوں کہ زباہ تک پہنچے بات چلنے کے لیے دیکھے کہاں تک پہنچے تو یہ بات آگے تک پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح اور آبس نے کہا ہے کہ والیکم السلام آپ کے سلام کا جواب دیا کہتے ہیں والیکم سلام جی اور جناب اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے جو آبس سے کہا تھا تو اس کا جواب دیتا ہے انشاءاللہ ہمیں تو یہ بلائے گا نہیں کہ ابھی اتنا شریف آدمی ہمیں تو بلاتا نہیں ہے ہمیں آسر زور دیتا ہے ایک کریکٹر اس نے دیا ہے مجھے اچھا اچھا اس کا نام ہے آسرہ نہیں وہ تمہیں مانتا ہوں وہ تمہیں اس کو مانتا ہوں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں میں نے اپنے سارے ڈریکٹرز کو ان کے ساتھ کام کر کے میں نے بہت انجائی کیا اپنے کوورکر سے کبھی میری کسی سے کوئی بحث نہیں ہوئی اچھی بات اچھی بات and i've had a very very good journey so far بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد مہر ادنان بشیر ہمیں جوئنے کے سلام سر میری جو آسلو نوروے سے میں سوٹنا ہوں آسلو نوروے سے انہوں نے ہمیں جوئنے کے اسلام علیکم اور بہت ہمارے ماشاءاللہ آسلو میں ہمارے شاہد صاحب بھی ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں نوروے میں ہوتے ہیں وہ بھی وہ بھی ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آبیس رضا گیتر شعبی بھائی آپ بلکل تیار ہو جائے سار میں گلتے چھ سالوں میں تیار ہوں سار اب میں مسلسل وہ کریکٹر پلے کر رہا ہوں جس کا نام آسرا صحیح بات نہیں نہیں دیں گے ضرور انشاءاللہ بھائی آپ دیکھ لیں اب مریہ مرزا نے کہہ دی اب تو یار بس آبیس آپ ضرور ان کو چانس دیں بھائی 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 یہ یاری تھوڑی سی بجی میں صرف منت کرنی پڑے گی مریہ مرزا کی کہ پلیز آپ اس وقت تر کام نہیں کیجئے جب تک کہ یہ مجھے نہ دیں ان کے ساتھ آہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھائی آبیس تیار رہی گا بس خیر بھائی آبیس ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں ہاں بہت پیاری بہت اسپیکٹ کرتے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آہ کام نہیں دیتے الگ بات کوئی بات چلیں ہم چلتے لائیو کال کی جانب چلتے اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹریپل ون ٹریپل ون ون ہنڈڈڈڈ پر اور دیکھتے کون ہے السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ بلکو ٹھیک ٹاک اس وقت بس وہ دھنیا پیسنے کی تیاری کر رہے ہیں اچھا ہے اچھا چھا اچھا چلیں پتہ ہی نہیں تب میرا آپ کا مزارگ بھی ہے آپ کا نام ہاں آپ ہے ہی نا جی نا جی نا کیا کہنے چاہیں گے بہت شکریہ مریم مرزا السلام علیکم کون سے درامے ویسے ہی نا آپ نے کون سے کوئی دراما دیکھنی اس وقت ہانیا اور ابھی کسمت ابھی کسمت چل رہا ہے صحیح بات ہے تھانکیو ویری بچ آپ میرے ڈرامے دیکھتی ہیں ہی نا ایم ویری گریٹ فل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت آپ کی دعاوں کا آپ کا پیار کا بس آپ میرے پیج کو فالو کرتی رہیں انسٹا کو کرتی رہیں اچھا اچھے کامنٹس دیتی رہیں اور جو افیشل پیجز ہوتے ہیں ڈراموں کے اس پہ بھی اگر آپ لکھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی ویسے آپ کا فیڈ بیک ہوگا ہی تو ہم آگے اچھا اور برا کام کر سکیں گے بات پر سچ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہی نا ٹھیک ہے اپنا خیال لے انشاءاللہ پھر بات ہوگی چلتے ایک اور کالر کے پاس دیکھتے کہونے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی لارک کیسی آپ چیٹھا گئے خیال لیکم خیال لیکم جی جی میں بلکل خیال لیکم والیکم سلام آپ کو بھی سلام آمین 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 بہت تینک اللہ حافظ اللہ حافظ چلی جی ایک اور کالر کے پاس دیکھتے کہونے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم ہلو ملکی والیک السلام جی بولی جلدی سے اچھا اپنے آواز سے پہچان لیا گھر سمیرہ جی سمیرہ سمینا اچھا سمینا سمینا جی بولیں کچھ ہم جی 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 بلکل بلکل بہت سارے لبی لیسٹ ہے ملکی سمینا آپ کی طرف سگنل کے کچھ پروبلم ہے شاید نا سگنل کی جیسا بات سہی نہیں کھا رہی ہے جی جناب ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ دیکھیں کون کسی درامی لوگوں کو یاد بھی ہے دیکھیں بلکل میں بہت شکر گزار ہوں ساری پبلک کے کہ وہ لوگ اترے شوق سے درامی دیکھتے ہیں باقیادر نام کے ساتھ اور نوٹ دہا میں مین لیڈ لیکن یہ ہے کہ سپورٹنگ ایکٹر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں نے یاد رکھیں ان کے نام سے ان کے دراموں سے بڑی بات ہوتی ہے یہی تو کامیاب یہی جب آپ کو کاریکٹر نیم سے یاد کرتے ہیں تو یہ بڑی کامیاب ہی ہوتی ہے آج کم از کم اسی بہانے یہ ہمیں ضرور ہوگا کہ نہیں دیکھا کہ اس بہانے ایک ہمیں لسنر یا بیور ایک اور مل گیا آپ کے بہانے بلکل بلکل یہ اور مل گیا تو اس کے بعد تو تعریف ہوگا وہ پھر سچی ہوگی آج تو صرف اس لی کے سہیلی بات بیٹھیں ہیں آپ پر یہ بھی ہوتا ہے اخلاقوں ہوتا ہے جنسان کہتا ہے یار کم از کم اوڈی اخلاقوں ہی ایک بندہ تعریف کر دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے جب ہوتا ہے ہمارے ہیں آپ ماشرلہ ہوتا ہے آپ کو کچھ ہی اپنے کولر سے بات ہم کری رہے ہیں ساست مگر کچھ ابھی میں کچھ اور میسیجز آئے ہیں ان کو میں شامل کرتا چلوں اور آرتی گوری جی کہتی ہے کہ تینکس ڈیئر ویش یو آل بی بیسٹ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب اس کے بعد ہے مہر صاحب آسلو ناروی سے کہتے ہیں والیکم سلام جی بہت شکریہ اور زہیب شفیق بہت شکریہ آوید امیر صاحب کہتے ہیں سلام شو بھی سار آپ کا آسرا پروگرام بہت ہی سپر ہی سپر ہے مہم آپ نے آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگئی ہے بہت شکریہ بھائی آپ نے سرزا یہ دیکھ لیں یہ آسرا پروگرام شروع ہوگیا بہت سے یہاں پر اور اس کے بعد پھر آبید امیر کہتے ہیں مریم صاحبہ آپ کا نام کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوگا مریم تو مریم نام آپ کی اتنا آپ کو دائیس کے لیے مطلب مریم کا نام ویسے پاک ہے پاک نام ہے بلکل اور تو پھر اور ویسے مہم آپ کی لائف میں خروس کون ہے کون ہے میری لائف میں خروس خروس ٹائپ کا کوئی بندہ خروس تب ہوتا اگر ہوتا کوئی جب میں خود خروس ہوتا ہی آپ جو ہوتے لوگ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بات تو صحیح تو میرے لائف میں کوئی بھی خروس نہیں ہے سب بہت اچھے ہیں بہت سویٹ ہیں جن سے بھی ملتی ہوں بہت محبت سے ملتے ہیں بہت عزت سے ملتے ہیں بہت اچھے بات کی اور زہیب شفیق ادھا سلام شویو ہائی بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں آپ اور سلامت رہیں جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوئے جناب پھر رابیہ بلال کہتی ہے اسلام علیکم جی والی کو السلام علیکم رابیہ تینکیو رب نواز علیہ ومرانی کہتی ہے اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ اور رابیہ کہتی ہے کہ رابیہ بلال مارڈل ٹاؤن لہور والی جی بہت شکریہ رابیہ بلال مارڈل ٹاؤن لہور والی اب بہت شکریہ جی مارڈل ٹاؤن لہور سے آپ نے بلکل تینکیو عمران وزیر کے پی کے سے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کے پی کے سے اور یہ کیا کہتے ہیں جی ریگر ہمیں دیکھتے ہوں سنتے میرا شو یہ سلام شویو بھائی گریٹ شو اینڈ گریٹ پنسلٹی اینڈ عمران وزیر فرام بنو کے پی کے اور سجاد خوکر پھار صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت السلام علیکم اللہ علیکم بھائی جان جی سلام ڈوار اللہ علیہ وسلملہ بھائی جان سلام جی سلام اسو سرگی بھی اور شکریہ سلام جی سلام ویاور والی اللہ علیہ وسلم اور شکریہ سلام ڈاکو میڑی ایمان پیاری وطن کے عمران وزیر سلام اور پھر اس کے بعد رابیہ بلال کہتی کہ اس مریم صاحبہ کو محبت بھرا سلام جی ایک واؤلیکم سلام اور پھر اس کے بعد نرگس چاوید یہ ہمیں دیکھ رہی ہے ویلکم ٹو بوٹھ اپ یو واشنگ یو لائیو ڈیلیورنگ امیزنگ شو اچھا رہی یہ ہمیں یو ایسے سے دیکھ رہی ہے اچھا اوکے نرگس چاوید ہمیں نرگس تینکی اور بہت درسے بات آپ نے میں جوائن کیا اور آجی سی بھانے کے مسکم آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد رابعہ بلان کہتی کہ ماشاء اللہ بہت پیاری ہیں آپ آپ کے لیے بولا ہے بہت شکریہ بازگاہ نے یہ میسی جب آگئی ہے اور کہتی دونوں کے لیے پہلی دفعہ سنا اور دیکھا بہت اچھا لگا چلے بے تھنکی ورمج اگر آپ نے واقعی دونوں کے لیے کہا تو بہت بہت شکریہ آپ کا بازگاہ بشرا احمد ہمیں جوائن کے کہتے گوڈ ٹو سی یو بہت تھنکی ورمج جی بشرا اور گیسٹ کو بھی میرا سلام علیکم سلام اور یوں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں لائف کال پر دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ ٹریپل ون ٹریپل ون ون ہنڈیٹ پر اسلام علیکم والیکم اسلام جی سوری جی احمد احمد ہے جی 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 ایسا کونسا کریکٹر ہے ہم اچھا چلے ہم اور میں کہوں گی کہ میں نے لیڈ کا کیریکٹر نہیں کیا اگر تو بہت فنی ہوگا لیکن یہ کہ بہت سارے کیریکٹرز نہیں کیے ابھی میں بہت سے کر بھی لیے کومیڈی بھی کر لیا نیگیٹیف بھی کر لیا پوزیٹیف بھی کر لیا امران امباس کی وائف بھی بن گئی میں اور مرغے والی بھی بن گئی تھی میرے ایک ٹیلی فلم آئی تھی راجہ کی چانتنی جس میں میں پورے روڈ پہ بھاگ رہی تھی مرغے کو پکڑ رہی تھی اور ابھی ایک اور میری ٹیلی فلم آ رہی ہے جس میں میں نے خوب ڈانس بھی کیا ہے اچھا جی وہ ایچلی ایت پہ آنی تھی لیکن چونکہ وہ کشمیر کا واقعہ ہو گیا تھا تو وہ نہیں آئی ہے جیو پہ آنے والی ہے بہت مزے کی ہے وہ ٹیلی فلم اسمال باس اس میں میری امی بنی ہے تو شاید میں نے ابھی تک وہ کیریکٹر نہیں کیا جس میں میں نے سفیدی لگائی ہو اور میں بہت بوڑی ایک کیریکٹر ادا کر رہی ہوں لیکن انسٹا پہ جو مجھے کومنٹس ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں بوڑی گھوڑی میں کیا کہہ سکتی ہو صحیح بات ہے کیا کیا کہہ سکتی ہو کومنٹس کرنے والے خوش ہو جائے تو ہو جائے ہو بہت جیب کسی بہاں نہیں یاد کرو بلکل یاد تو کرنا کم از کم کسی بہاں نہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے چلے ایک اور کارل کر بچھلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام آپ کی آواز بہت کام ہے دوپر پلیز کارل کر لی اسلام علیکم ہلو جی والیکم اسلام آپ کی آواز مجھے سید نہیں آری یہ آواز ہلو جی ہلو آپ کی آواز سید نہیں آری پلیز میکر سگنل کا مسئلہ کچھ ہے یا تو اب گھر سے بہار یا کمرے میں کہیں درودر آپ کو مسئلہ ہوگا سگنل کا تو ذرا پلیز چیک کر لی اس کے بعد دوبارہ کال گئی جی کا مجھے اسلام علیکم اسلام علیکم آنے سے پہلے چلے گا ظالم کا مسئلہ بتاتے دیتے اسلام علیکم جی جناب کیسے آپ خیریہ سے جی جی بالکل جی خالق صاحب خیریہ سے انہوں نے نہیں بنائیں انہوں نے کام بنائیں یہ تو کام کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب میں فلم بھی بناؤں گی کیا بتا ضرور 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 بلکل ہمارا کیونکہ ہر معاشرے میں کلچر بھی ضرور ہے اس کے بغیر بھی تو معاشرہ آگے نہیں بڑھتا تفریق لیے کچھ نہ کچھ پورشن ہونا چاہیی ہمارے چلیئے چلی ایک اور کالر کے بعد چلتے ہیں دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ اور کچھ میسیجز پر شامل کر لیں گے بعد میں اور اس کے ساتھ بلکہ عابد امیر صاحب کہتے کہ پتہ شو بی ساتھ ٹی وی پر جب بڑے لوگ مہمان آتے ہیں تو بہت کچھ بناوٹی لگتا ہے جبکہ ریڈیو پر دل سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور ریڈیو پسند ہے سر حقیقت پسند ہے اچھل وہ اپنے پہلے اچھ کے جگہ کے آگے حقیقت ریڈیو حقیقت پسند ہے بلکل اور یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ بلکل ہیں ویسے ہی ہیں اور وہی بات کرتے جو وہ ہیں بیسکلی یہ نہیں کہ یہاں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی یہاں ماشااللہ جتنے لوگ آتے وہ اپنے دل کی بات کرتے جو حقیقت میں اندر ان کے جو انسان موجود ہے کیا خلاف کر ایسے ہی ہی بلکل اچھا ٹی وی پہ آپ دیکھتے ٹی وی پہ ایسی ہی ٹی وی پہ ہمیں کریکٹر پلے کریکٹر 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 کر رہے ہیں گراموں میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کریکٹر لازم آتا ہے کہیں وہ کچھ بنی ہے کہیں کچھ ہمارے ہمارے کپڑے ہمیں وہ ہی پہننے ہوتے ہیں جو ہمارے کریکٹر کی ریکوائیمنٹ ہوتے ہیں بہت لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گے اپنے ویویوز کو اور فانس کو کہ ہم وہ ہی پہنتے ہیں جو ہماری ریکوائیمنٹ ہوتی کریکٹر کے حساب سے وہ ہی بولتے ہیں اسی طرح ایک کرتے جو ہمارے ڈیریکٹر ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکل صحیح بات حقیقت ہے وہ تو کہتے نا بندہ صرف ایک ڈیریکٹر میں چل رہا ہو دے نا جی بلکل وہ تو ڈیریکٹر جو کہتا ہے وہ ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو اسکرپ میں لکھ ہے وہ کرتا ہے کہ جو اسکرپ کے مطابق ریکوائرمنٹ سے کریکٹر کی کہ کریکٹر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسے کپڑے پہننے تو ایسے ہی پہننے اگر بل فرض کوئی کپڑے ایسے ہیں جو لوگوں پسند نہیں ہیں کوئی نہیں پہنا ہمارے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے مگر کمنٹ کرنے والے بچارے بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جلی بوجی خاتون ہے اچھا وہ اس صاحب سے کمنٹ کرتے تو بچارے تپے ہوتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز کچھ ہوتی ہیں سارے کیاریکٹرز کو دیکھ کے ویورز جو ہوتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں ایکٹر سے وہ ایکسپیکٹیشنز پر اتریں لیکن چونکہ ہم ڈیفرنٹ کیاریکٹرز کرتے ہیں تو ہر کیاریکٹر ایکسپیکٹیشن پر نہیں اترتے لازمی بات جس کے لئے ہم سوری ہیں لیکن اب کیا کریں آپ ہمیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہر کیاریکٹر کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایکٹر ورس سٹائل ہو اور ہر قسم کی کیاریکٹر کو پلے کر سکے تو اس کے لئے پھر آپ تھوڑا سا اپنا دل بڑھا کر لیں اور دیکھیں کہ کیا کیا رسپلے کر سکتے ہیں اور کتنی ان کے اندر پوٹینشل ہے صحیح بات ہے جی جناب ملاقات آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہیں ایف سکتے ہیں اور لائیو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری پوگرام میں شامی ہو سکتے ہیں اپنے کام دیکھ گئے یا اگر آپ کال کر کر چاہیں تو ٹرپل ون ٹرپل ون ون ڈیٹ پر آپ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہماری آج کی مہزز مہمان مریم مریا مرزا سے جو موجود ہیں پانچ بجے تک اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر سی بات مختصر سا سوال تو یقین بہت سار لوگوں کے سوالات بہت سار لوگ بھی بات ہیں جو کرنیام شاب لکھونی ہیں اور وہ ہونا چاہتی ہیں اچھا ایک اور کمنٹ ہمارے پاس جو کمنٹ میں بھی پڑھ رہا تھا وہ اس کے کہ ان کا کمنٹ تو صحیح انہوں نے لکھا کہ غلط ہو گیا تھا کہ ویشو یہ محترمہ بہت کامیاب ہوں یہ انہوں لکھا تھا بہت شکریہ وہ پہلے آبید امیر صاحب کہتے ہیں نہیں شعبی بھائی شعبی صاحب ہم ریڈیو بہت انجوائے کرتے ہیں اور مہمان جب آتے ہیں تو اداس نہیں ہوتے آپ پہ اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور اس کے اساس پھر جناب امارہ تقلیل ہمیں جوائن کے کہتے ہیں السلام بلائیں اپنے شوکج چلی بہت شکریہ 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 اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا کام خود آپ کی پہچان بنا ہوا ہے کم عرصے میں وہی بات جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا مریم کے آپ سے جو خود آپ نے کر دی تھی کہ حالکی اتنا اچھا کام کریکٹر اور اسکرپ کے ساب سے دائلاغ اور کریکٹر کے ساب سے آپ کی ایکٹنگ اور تمام چیزیں وہ ایسا لگتا کہ آپ پتر سالوں سے ایکٹنگ سیکھتی آ رہی ہیں حقیقت یہ حقیقت یہ کہ آپ نے خود بول دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا نہیں میں کچھ نہیں اور ایسے بنک سے اٹھیں اور ادھر آ گئیں بلکل بڑی مزے کی بات یہ کہ آپ کو چتنے کام ملے سب سینئرز کے ساتھ سینئرز کے ساتھ میں کام کیا ساجد حسن کے ساتھ کیا شبیر جان کے ساتھ کر رہی ہوں فرحان علی آغا کے ساتھ کیا سارے سینئرز ہیں سب سینئرز سمینہ احمد قوی صاحب ارسا غزل اور نور حسن جتنے بھی آنگن میں چلا تھا آپ یقین کریں اتنا مجھے مزا آیا جب مجھے 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 لیکن لیکن ہر گھر کی کہانی میں لوگوں سے کہوں گی کہ اگر انہوں نے نہیں دیکھا آنگن جو آر وائی پلے ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کی کہانی اس کی بلکل اس میں یہ بھی دکھایا کہ ایک بڑی لڑکی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے جو بے اولاد ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیا ہے جو ایک بھار کی بہو آجاتی ہے دوسرے گھر والے کی طرح بھی کرتے ہیں پھر اس میں یہ کہ ایک لڑکا مولوی بن گیا تو مولوی ایسا بن گیا کہ مولوی بن گیا تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور باہر سے لوگ آکر کیسے ایجیس کرتے ہیں ایجیس بہت اچھا نظر سے میری بات صحیح بتا رہی بڑا اس پر ساری کہانی جو بہت اچھا مدد ہر اس کا سپیل جو بڑا زبدس یہ بنایا تھا ہمائیو سہید کی سکھ سگمہ سگمہ بہت اچھے پلیز گلو گلزار بھی سکھ سگمہ نے بہت اچھی ریٹنگ بہت ساکیب کا ڈریکٹڈ ہے اور آنگر کاسم مرید کا ڈریکٹڈ بہت اچھا ایک اور کمینگ سون بھی شاید کوئی سگمہ آنے والا شاید الیف الیف وہ ان کی وائیف کا سمینہ اور وہ ساتھ ہوا ہے اور میں فہیم بڑھنی کا میرا پلی چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے کسمت اس کی سٹوری بہت اچھی ہے میں ناظرین سے کہوں گی کہ وہ ضرور دیکھیں it's very nice اس میں وہ منال ہے جی منال ہے فیزان ہے کامران جلانی ہے شرمین ہے خالد بن شاہین ہے خالد بن شاہین بہت عرصے بعد مدد جی بہت اچھا انہوں نے بلکہ میسج کیا کہ لنڈن سے فون آیا میری اور آپ کی پیرنگ پر لوگوں نے بہت چلیں بہت شکریہ اتنا سینئر اور اتنا جنئر کیا مزی کے بات ہوا میں عابد علی کی سوچے میں ان کی وائد بنی تھی اللہ میں جنت نصیب کریں ان کی مغفرت کریں انہوں نے بہت بہت اچھی تھے بہت حضرت سے ان کے ساتھ کام کی عابد علی صاحب بھی ہمارا ادارہ ہمارا ادارہ اللہ تعالی مغفرت کریں بچ عابی صاحب رحمہ وارث سینئر ریکٹر سینئر ریکٹر کے ساتھ کام کرنے میں دوری سی ہو جاتی تھی لیکن وہ اتنا کمفرٹ لیول دیتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سینئر آرٹس ساتھ کام کر رہی ہوں صحیح بات کچھ ہوگا کام کرلو ٹائم ختم ہوگیا چلے جاؤ پی ٹی وی کے لوگ میں سلام کرتی اتنے لوگ ڈسیپلن لوگ ہیں میں بتا نہیں سکتی آپ صحیح بات اور کبھی صاحب سنائے کبھی صاحب ماشاء اللہ بڑھے ایسے ہیں ان کے ساتھ مندہ بیٹھ جائیں تو سمجھو کتاب تو ایکٹنگ ویسی پڑھ رہتا بلتا بلکل بلکل اور وہ سکھاتے سمجھاتے گائیٹ کرتے بہت 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 لڑکوں کے ساتھ دڑکے ہیں اور بورڈوں کے ساتھ بورڈ ہیں بلکل بلکل یہ بہت بڑی بات ہے ہماری فلم سٹوریز کے بات یہ کہ میں سمجھی نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے کہ پنجابی کلچر نہیں پنجابی کلچر تو نہیں پنجابی کلچر اتنا رچ ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لے جاتے ہیں میرے حساب سو جو میں ان کی بات کو انٹرٹین کریں آپ پیسے خرشتے ہیں پاپ کون لیتے ہیں اچھا خاص آپ مہنگی فلم ہے آپ مہنگی فلم آپ چاہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جا کے ہسے انٹرٹین چونکہ پنجابی کلچر ہمارا بہت رچ ہے گانوں میں ڈانسز میں تو لوگ اپریشییٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کسی بھی پنجابی دھن کو اگر آپ سنتے تو آپ آٹوماتکلی آپ کے پاؤوں آپ پنجاب نہیں جاؤں گی is one مووی آپ جوانی پھر نہیں آنی دیکھ لیں اس میں تو کوئی پنجابی کلچر نہیں ہے اس میں ٹھرکی دکھایا ہے تو بس آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ پاکستان نمہ کو سپورٹ کریں اور ضرور مووی دیکھنے مووی سے آپ کیا کہتے مووی کا ماضی پرانی فلم دیکھ ہوں گی بلکہ آج کل سارے پرانے گانے لگا کے میں بہت انجوائی کر رہی ہوں ندیم شب نم دیو وحی گراد ارمان نائلہ ساری پرانی مووی وہ دور ایڈیز تک کی فلم کو دیکھنے اس کے بعد آج لیڈی پیانو بجا رہی اور دانس کر رہی اور دانس کر رہی اور سپوزدلی بیاد وومن جو کی ماشرہ ہمارے کرتے ہیں ہماری مووی میں ہیروین دانس کر رہی ہیں تو اتنا بڑا ڈیفرنس آگیا کہ اس زمانے میں وہ دانس چھاپے ہوتا تھا کہ شیز بیاد پرسن لیکن اب ایسا نہیں ہے اب تو ہیروین اور ہیرو ڈانس کر رہے تو اب وہ تھرڈ ڈانس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو زمانے کا بہت فرق ہے جنریشن گیپ آگئے ظاہر ہے اب اس زمانے کی موویز اگر ہم بنائیں گے تو اس زمانے کی چیز رکھیں لیکن میں ایک چیز نوٹ کی ہے کسی زمانے کی بھی مووی ہو آپ پیریئیڈ مووی بنا لیں ابھی کی بنا لیں پرانی دیکھیں اگر ایک لف سٹوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہٹ ہوتی ہے جنریشن جنریشن فانتیسی ورل لالا لینڈ لینڈ رہنا سٹوری ہے اس میں بہت بیوٹیفل لڑکی ہے بہت ہینڈسوم آدمی ہے اور ان کی مشکل زندگی کے پاتے ان کو ریونائیڈ کرتے ہیں ہم دیکھنا وہی چاہتے ہیں جنریشن جتنے بھی نکالیں وہ سب لف سٹوری ہم وہ سٹوری ہیں تو اگر آج بھی آج کے دور میں بھی کوئی ہٹ لف سٹوری بنائے گا ملل یہ تھوڑا فرق ہے وہ سٹوری میں اس وقت ہماری سٹوری اس میں جو گانے ہم مصومیت تھی شرم تھی لحاظ تھا عدد تھا کپن کی وہ نہیں تھی والگاریٹی نہیں تھی اب جو ہے وہ سب آؤٹ ہے اب تو سب آپ سے بہار ہے تو ہم جب سب آپ سے بہار ہے تو مووی ابھی ایسی بنے گی مووی ایسی بنے صحیح بات ہے یہ بات ہے لیکن ہمیں سب دور کو accept کر لینا چاہیے ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ ہم accept نہیں کرتے جب acceptance نہیں آتی ہے تو پھر ہم اس چیز پر لڑتے رہتے ہیں آگیو کرتے رہتے بات ہے ہماری مووی بہت زیادہ آگے لکھر لئے کیونکہ ہمارا معاشرہ شاید یہاں تک نہیں ہے ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے شعبی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤ کچھ چیزیں چھپی ڈھکی چھپی ہوتی کچھ چیزیں اوپن لی بلکل صحیح ہوتی ہر معاشرے میں ہوتی میں یہ نہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا اور ہم لوگ ایسے ہی نہیں ہم سب ویسے ہی ہیں بس ہم اوپن نہیں شاید اگر اوپن ہو جائے تو اتنی پھر وہ نہ ہو ہاں ہر چیز ٹیبو ہے اگر ٹیبو نہیں ہو تو شاید صحیح بات ہے چاہد اسی لئے سوسائیٹی ہماری جو ہے وہ بہت ہپوکرٹ ہے ہاں یہ تو ہے یہ بات تو ہے چلے جی برحال گفتگوں کو آگے بڑھائیں مگر آپ لائف کال کرنا چاہیں تو ٹیپل ون ٹیپل ون پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور میں آپ کو خوش اندت کھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہیں کسی بھی جگہ موجود ہیں تو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں سننا چاہتے ہیں تو ریڈیو کیلئے ضرور نہیں ہے کہ دنیا میں دنیا میں کہیں بھی بیٹھیں بغیر کسی ہینڈی فری بغیر کسی چیز کے آپ اس کو اس ٹھول کریں اپنے موبائل میں اپنے 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 جواب دے دیا کہ کیا فرق ہے اس زمانے میں تم سوچ ہی نہیں سکتے موبائل میں نہیں تھے اپنے موبائل کہا تھے اچھا کبھی کبھی پتا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہم نے ایف ایف ہمارے شروع ہوا نائنٹی فائف میں آج بھی میں اس دور کو بڑا انجوائے کرتا ہوں سوچ تو مجھے بڑا یونک مگر مینوالی دور تھا نا وہ یہ سب چیزیں ہمارے موجود نہیں تھے کچھ بھی بات وہ وہ بھی پرانے زمانے تھے کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ مینوالی ہم لوگ کیسٹ پلے کرتے تھے کیسٹ میں آگے پیچھے گانے کو کبھی آگے کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو ہم پلے کرتے مگر مزہ تھا آج اس چیزیں اتنی جدید ہو گئی مگر اس کے نیوز بریک کے بعد خوش شام دید اور اسلام علیکم پاکستان دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ای ہنڈ پاکستان کے اجمل شعبی کے جانب سے اور ہماری معزز مہمان مریم مرزا کے جانب جی جناب اور کچھ میسیج ہم شامل کرتے چاہیں ہمیں جوائن کیا جناب خالد رانہ صاحب نے خالد رانہ صاحب یہ بھی سینئر بینکر ہیں اور اس کے احساسات بڑے اچھے پوئٹ بھی ہیں اور سات کتابوں کے لکھاری بھی ہیں شاعر بھی اور رائٹر بھی اور بینکر بھی آپ یہ دیکھیں میں نے یہ دکھا کہ بینکر وہ کہیں نہ شہزاد ملک وہ بھی بڑے سینئر بینکر تھے وہ بچارے بھی اسی چکر میں بینک چھوڑ گی پھر وہ شہزاد ملک ملٹی ٹاسکنگ ملٹی 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 ٹاسکنگ بہت 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 اچھے کہیں بیر بہت جاتا ایک ایک کرنے کے بعد پھر وہ چاہتا ایکسپلور کرنا اور اور ایونیوز کو ایکسپلور کریں کہاں کہاں کچھ کر سکتے ہیں اور ایکٹنگ اور ہم جو ہیں وہ بھی تو ایکٹنگ ہی کر رہے تھے بینک میں آپ اپنے بینک کی پروڈکس کو بیشتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ایک نیچرل سی بات ہے تو اس لیے یہاں بھی وہ ایکٹنگ ہو رہی ہے وہاں تو فرنٹ ہیں کئی ہمارے میرے کئی پروگرام میں آچکے ہیں جو عدب کے حوالے سے میرے نائٹ میں شو ہوتے کئی بار آچکے ہیں ماشاءاللہ اور میں کہتا ہوں کہ اتنی باریکی کے کام کرنے والا بندہ کیسے ٹائم نکال لیتا ہے دوسرا بھی کام باریک ہے دیپینڈ کرتا ہے کس ایریا میں وہ کام کر رہے ہیں کس اب جیسے اکاؤنٹنگ ہے یا ٹریجری ہے اب یہ ماشاءاللہ ان کے انٹر میں تو پورے ملدلہ ریجنل ہیں ان کے انٹر میں تو پوری نکال آتا ہے پھر وہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس ٹیم اچھی ہوتا ہے دیپینڈ کرتا اگر آپ کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے اور وہ ریزلٹس دے رہی ہے پھر آپ اپنے لئے تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ٹائم نہیں ہم نو سے چھے ساتھ آئی جاتے ہیں پھر ساٹر سنڈے آف ہوتا ہے شورٹ صحیح بات ہے اور اس میں اپنا اپنا کام ہے یا تو ہیت پہ بھی کبھی 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 کام کرنا پڑت ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ہوراں جلدی کرنا اس کو دینا ہے آگے ٹائم نہیں ہے سو مسائل ہوتے خیر براہ جی اس طرح تو ہوتا اس طرح کے کاموں میں واسف فراز بہت شکری آپ کا کہتے اسلام کیسی ہیں سجاد کوکر صاحب جنہوں نے پنجابی مووی کے حوالے سے کہا پھر پنجابی مووی میں زور سے بولتے ہیں اور جس سے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ ایک بات بتا رہے ہیں جو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کو خود بھی منجابی اس کے باوجود لہور بٹ مووی میں نیچرل اور رہتے ہیں نیچرل رہتے ہوئے جہے وہ بولنا چاہیے کہ اینی ویز تھنکیو تھنکس فور یور آنسر اللہ پاک بلیس یو بات تو صحیح ہونے چاہیے ایموشنل بہت ہوتا ہے پنجابی میں ایموشنل ہوئے زبان کا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوتا میں بھی آنگان میں میرا پنجابی مجھے بتایا تھا کہ میں پنجاب سے ہوں اور وہ پوری فیملی کو پنجابی بتایا تھا تو سارے ایک سائیٹیڈ تھے اس میں بھی میں بھی کہتی تھلے لگیا تو بیٹے کو کہتی بیوی باتیں سن رہا ماں کو بھول گیا تو پنجابی لوگ جو ہوتے ہوتے ایموشنل ہوتے ایموشنل ہوتے ایک میسیج میں بہت آیا تھا کہ مریم جی کہیں کہ کوئی ایک دو اپنے ڈرامو کے دائی پورا سین بغیر ایک دیکھنے کے بعد پورا سین آپ کرتی ہیں وہ تو پھر ایموشنل پہ آجاتی نہیں ساری ایک سین ہے جو کسمت میں آنے والا ہے اس میں پہلے سے بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی سٹوری کو ایک سٹوری نہیں کرنا چاہتی لیکن اس میں میں بہت سید ہوں اور اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ مجھے اس کی آواز کنچتی ہے ہر گھر ہر گھر کی دیوار کے اندر نہیں گھر کی ہر کمرے کی دیوار کے اندر مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہوتی اس میں اور لے کے آؤ اسے تم جہاں بھی ہو تم اسے لے کر آؤ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں اس بہت جی بہت اچھے آخری اس پہ اگ دم سے موشنز آجا اب چب کرکٹر کے اندر ہوتے پھر آپ کو فیل ہوتا ہے تو اس کو میں نے کیا بھی چار مہینے ہو گئے وہ بیٹا جو باہر جا رہا ہے وہ جو میں اس کو بہت یاد کر رہی اور اپنے چھوٹے بیٹے سے کہتی ہوں شایدہ وہ سین ایک تو کسک میں آجائے گا چھئی اب اس کے لئے کوئی ایک ایسا وکری ٹیپ جیسے پنجابی ایکسن کے ساتھ تھا کوئی اس وکری ٹیپ کوئی ٹیپ کا ہوئی نظر میں آنگر میں مجھے ڈائلوگ یاد نہیں لیکن سین ہاں تو میرا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی بات سن رہا ہوتا ہے جیسے میں آپ کہتی ہائے تو میری بات سونی نہیں رہا ہے کیا ہوگیا تو ہائے میں مر گئی تو اپنے بیوی کی گتھلے لگ گیا اس طرح کر کے میں اس کے بات کرتی ہوں کیا بات زبر سبحان سبحان ہور باسے جی دو ڈائل اگ سورا دیتے نے ہور کی پھوڑا ڈراما دنہی آ سکتا نہیں تھے ایک کردو تا پنجابی ایکسنٹ ڈالک سارے واقعی بچہ پتہ دونوں کی اندر ڈیفرنس دونوں ڈیفرنس ہے پنجابی ایکسنٹ یا کبھی ایکسنٹ چینج ہونے کل جو میں نے رات کو کیا وہ بات خرانت اچھا اپنی دیورانی میری بیڑی چلاک میسنی ہوتی ہے وہ بھی ہو جائے گالو وہ بھی ہو جائے دی اچھے چلے کرتی کیا نام تو اس کا دیورانی گئے نام کیا کچھ بھی نام لالو رکھسانہ فرزانہ نظرانہ اس کا نام بھی ٹھائد جائے زکیہ اچھا زکیہ میں تمہیں طبی کرنے آئی ہوں تمہاری پیٹی کی حوالے سے اگر تمہاری پیٹی نے اس پار میری پیٹی کی خوشیوں میں کوشش کی تو نہ میں تمہیں ماف کروں گی اور نہ اسے یاد رکھ گئے گوڑ خواہ چیز میں نے اپنی ریویوز کو دے دی بغیر بڑی بڑی بات بہت 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 تیروں میں بلکو چینج بلکل بہت بہت جی اور بہت اچھی بات ہے دیکھیں کتنی زبزر سی بات ہے کہ تین ویریشن آپ کو دے دی اور آپ نے بلکل آپ ہمیں آپ سے بات بھی آپ کے میسیجز ہمارے پاس آرہے وہ مرزا اندوری بیٹھی ہوئی ہیں شائری ویری تو بہت بہت جی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ اور انہوں نے ریمشا نے لکھ بھیجا تین وومن تین کیو جی بسی شائری شائری ویری اور میں سارا وقت میری یویز بی ہے جس پہ سارے سانگ بس لگا کے سارا وقت اس کو ڈرائی چاہے اپنا ملاقات اجمل شو بی کے ساتھ ایف ایف ہنڈر پاکستان کے کراچس سٹیشن سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور ابھی آپ کو مجھے اچھانک یاد ہے کہ یہ نیرے جائے بات میں سب کہتے کہ آپ میسیج آپ نے نہیں پڑھا تھا تو ایک کی جگہ تین تین ویریشن کے ساتھ دائلوگ وریم جی نے سنا دی دیکھ کتنے ضبط سی بات ہے اور یہ اتنا اچھا جب آپ اس سکرپ آپ کو ملتا آتا کسی بھی پلے کا یا کسی بھی سیریل کا تو آپ کیا مطفولی جو پر جو بھی ہوتا اس کو OK کر لیتی یا اس کو دیکھتی ہیں یا دیکھتی کسی کریکٹر بھی آپ کے لئے لئے مزیدار ہے یا نہیں کرتی تھی جب شروع شروع میں آئی تھی تو میں نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ پہلے میں اپنی جگہ بنا لوں لوگ میرے فیس سے فیملیر ہو جائیں کہ میں ایک ٹی وی آکٹریس ہوں اب یہ ہے کہ میں پوچھتے لوگ کہتے ہیں آپ کیا ہوگیا آپ پوچھنے لگی میں کہیں کچھ اپنے لئے بھی سوچنا کہ میں کچھ اچھا کرکٹر کروں تو اور میں ازارہ نور عباس کی اچھے خاصے ٹھکائیاں اور اپنی ساس کو ہوم پہنچا دیا پھر ایم ڈی والوں نے کہ اچھا ہی کر سکتی ہے تو پھر ایک دیا پھر ایک دیا اس طرح کر کے آہستہ آہستہ لوگ اب اب میں بھی تھوڑی سی ہو گئی ہوں لیکن یہ حویلی اور پرانے زمانے کی ریت روایہ تو اس میں میں بلکل موڈن نہیں ہوں جوڑا باندھا تو ابایا پہنا اس کے اندر میں ابایا بھی پہنا اچھا واہ ابھی تک کسی میں خبر نہیں this is the first time میں بچوں کے سامنے اور شوہر کے سامنے تو میں نہیں کرتی لیکن سامنے مجھے دوبتے پہ آنا ہے اور بہت تمیز سے ان کی تہذیب کو مجھے لے کر چلنا ہے ینگر جنریشن کو سکھانا ہے کہ this is what we where we come from and where we belong and we have to take this going forward تو یہ پہلی دفہ میرا ایسا کریکٹر ہے بہت سٹرونگ ہے بلکہ جب میں سکرپ پڑھ بھی رہی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ لیٹ سے زیادہ تو آپ کے سینز ہیں بہت سینز ہیں کوئی چار سینز تو یہ میرے لئے کچھا ہے دن بھی کافی ہے اس کے اندر تو دیکھیں آپ کیسا ہے لوگ کیسا اب یہ سب ڈیپینڈ کرتا کپڑے بہت اچھے ساڑھی ہیں تو ہمیں پھر فکر کرنے کی ضرورتی میں نے کہ تم لوگ مجھے اس لئے مارڈن کرکٹر دیتے کہ میں کپڑے ساڑھی اور جولری ہے ہمیں کچھ دینا بڑے گا پھر میں پھر پھر ایمیرش کپڑے بھی رکھے تم لوگ مجھے ہمیں خود کرنا مگر سپورٹن گریکٹری بھی ملدب ایسے جو لیٹ کے برابر ہی ساتھ سی چل لے ہوتے نو سپورٹن گریکٹری اس کا ایڈوانز بھی دے دیں کپڑے بنانے کا تو بڑی مہربانی ہے کپڑے دینا تو دور کی بات لیکن میں پرسنیل خود فیل کرتی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود بناتی ہوں ہر کیریکٹر کے لیے میں خرچہ کرتی ہوں اپنے کپڑے بناتی ہوں جولی لیتی ہوں جب بھی جاتی ہوں باہر بہت ٹرائیول کرتی میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ باہر بینکوک بیٹے سیٹل دے تو میں ان کے پاس بہت جاتی پہلے چھوٹا والا ہونگ کونگ میں تھا تو ہونگ کونگ بہت جاتی تی تو یہ کہ کئی نہ کئی ٹرپس میرے سال میں ایک دو لگ جاتے میرے دو بیٹے بہار کام کر رہے ہیں میرے 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 ہزبن بینکر ہنگ ہزبن بینکر ہنگ بینکر ہنگ اور یہ ہے کہ میرے دو ڈاگ تھے اب ایک رہ گیا ہے جس کام بہت دوکھ ہے اور میں بہت ساری پچھر ڈالی اس کی فیس بک پی بی انسٹا پی اور آپ جب کسی بھی چھوٹے سے کتے کو لے کے پالے گھر میں اپنے بچے کی طرح تو اس کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے ایسے ہی جیسے کسی اپنے کا آپ جب اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں تو فیملی ممبرز ہو جاتے ہیں لوگوں نے پسند نہیں کیا اس بات کو بہت مجھے وہ بھی کیا بڑے نیگیٹیو کومنٹس کبھی بھی ایسی کوئی بات لکھتے ہیں تو مجھے سے تکلیف ہوتی مجھے بہت سے آتے دیکھیں اول بڑی گوڑی لال لگام ٹائپ کومنٹس بھی مجھے بہت ملتے سب کو بڑا ہونا ایک دن میں کبھی جوان تھی میرے بچے جوان ہیں تو کیریکٹرز میں بھی آپ لوگوں سے کہ اگر اچھے کومنٹس نہیں دے سکتے تو نیگیٹیو بھی مد دیں اور اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میرے لئے اچھے خیالات رکھیں اچھی فیلنگز رکھیں میری یہ دعا ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کبھی ناراض نہ کروں ہمیشہ آپ کے لئے کام کروں اور آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو میری لئے ٹائم نکال کے کومنٹس لکھتے ہیں تینک یو اچھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو فالو کرتے ہیں اس کا کبھی دل توڑتے نہیں اس کا خیال بہت رکھتے ہیں جی بس ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں لیکن میں ان سے نراز نہیں ہوں میں ان سے صرف گزارش کرتے ہیں ایسے لوگ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے انہوں نے تمام نیگریوٹی جو ان کے دل کے اندر ہوں مگر ذہنی طور پر ہوتے ہیں جب کریکٹر دیکھتے بھی آتے ہیں ایسے کریکٹر دیکھیں آپ کے اور اس کے بعد پھر وہ آجائے تو پھر وہ دستر ہوتے ہیں یہ کیا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن پر ہم نہیں اترتے تو پھر وہ یہ فیل کرتے پھر کہتے نہیں یہ غلط ہے انہوں نے دیکھو یار لیکن میں سبھ انہوں کہنا چاہوں کہ ہر آٹس جو بھی آپ کو انٹرٹین کرتا ہے بڑی محنت کرتا صبح سے جاتا ہے رات آتا ہے صبح بات ہے آپ لوگ کی خاطر صرف آپ لوگ ایک اچھا پلے دیکھیں خوش ہوئیں ان کی اٹرن سے تو پھر جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھ ہوتا ہے صحیح بات حقیقت ہے مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک دوست انہوں نے کہا کہا ہیں یا شو بیس کے لوگ کہتے پبلک کے لئے یا تم لوگ بیٹھتے پبلک کے لئے میں کہا بات ہی کہ پیسے لے پبلک کے لئے کہا سے ہو گیا یہ نہیں ہے بات ہی کہ وہ سارا کام جو کر رہے ہیں وہ اپنی معاشرے کے لئے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم دیکھتے جس ہم فالو کرتے جو دیکھتے یہ ایسا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے تو وہ یقین پبلک کے لئے ہی ہوتا ہے جاب تو سب ہی کر رہے ہیں میں اگر بینک میں جاب کرتی تھی تو وہاں بھی ملتی لیکن میں کوئی کونٹریبیوشن نہیں کرتی بینک کیلئے کونٹریبیوشن کرتی تھی پبلک کیلئے کونٹریبیوشن ہم جو کرتے ہم آپ کو دکھاتے جو آپ نہیں دیکھتے بلکل معاشرے کے لئے معاشرے کہتے ہیں اچھا یہ برائی کو اکاس دراما ہوتا ہمارا وہی چیزیں دکھا رہے ہمارے معاشرے ہو کیا رہا برا کیا سالسے تھا یا پھر اس پر ڈرامے بنے کتنے ڈرامے بنے ہیوان بنے گڑیا بنے تو یہ کتنے ڈرامے مطلب وہ تمام چیزیں وہی چیزیں انہوں نے معاشرے برائیوں کو دکھایا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں کہ یہ کریکٹر آپ کے پڑھوس میں تو نہیں یہ کریکٹر آپ کے گلی میں تو نہیں یہ ایسا ہی بلکل حقی کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا بس میں کہ ہر آپ کی لائف بھی ہوتی ہے ظاہر وہ ایک زندگی بھی جیتا ہے صرف ٹی وی میں نہیں جیتا بہت تو اس کے اپنی لائف مجھے ایک کومنٹ آیا تھا یہ آٹس کی لائف کے مزے جب دیکھو پارٹی کرتے رہے آپ یقین کریں کہ جب میں بینک میں کام کرتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ یہ بہت سکتی آپ بخار بھی ہے پھر بھی آپ کو جان ہے ایک دفعہ میں بدنام کر رہی تھی میں ڈراما بدنام کیا تھا تو اس میں میری آنکھ میں اتنا سیویر انفیکشن تھا لیکن مجھے کوئی چھوٹی نہیں ملی تھی میں اس ہی آنکھ کے ساتھ میک اپ کر کے اس میں کام کیا تھا میرے لانگ شوٹ لے لئے تھے پھر انہوں نے بعد میں مجھے ایکسٹر ٹائم دیکھ میرے کلوز اپ لئے تو یہ کہنے کا مطلب اس میں بہت محنت لگتی ہے ہم بہت محنت سے کام کرتے بہت پسینہ چپ شوٹ پہ ہوتے سیٹ پہ ہوتے نا اسی ہوتا سب کچھ بند ہوتا 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 ہم گرمی کے اندر اتنی ساری لائٹوں کے بیچ میں اپنے ڈیلیوری کر رہے ہوتے ڈائلوک کی اور ہر دو منٹ پات اپنا پسینہ پہ لوگ دیکھ رہے ہوتا کہ گھر دکھا جو گھر چل جاؤ جب شوٹ ہوتا سب بند ہو جاتے جب شوٹ ہوتا سب بند ہو جاتے جی آپ لوگیشن دکھیں کتنی بیوٹیفل ہوتی ہیں فریمز کتنے بیوٹیفل ہوتے لیکن اگر آپ دیکھیں گے آکے کبھی شوٹ پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے difficult circumstances میں کام کرتے ہیں صحیح بہت بہت بڑی بات ہے اور اب سمجھ میں آیا تو آج پھر کب سمجھ میں آیا گا آج 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 مجھے پوری امید آج بچے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے بچے ابھی تو آمیر بٹنے میں جوائیں گے کہ شی سچ گریٹ اور ملٹی جیلنٹ ایکٹرس ماشااللہ ماشااللہ آمی بٹنے ہمیں جوائیں گے آمی بٹنے ہمارے بڑی ریگولر لیسر اور ہماری ویور ہی جو ہوتے اور محمد شبیر صاحب نے جوائیں گے اچھے لوگ ہوتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں بورے لوگ بھی تو ہوتے ہی ہیں مجھے بلکل سہی یہ کتنے ضرور لوگوں کے برے نہیں ہوتے بس تھوڑا حالات اچھے اچھے مجھے اس وقت آپ کے کتنے ہیں دوار چل رہا خاص چل رہا پھر قسمت چل رہا گلو گلزار چل رہا 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 پانچ چل رہے اس وقت جدر آن کریں وہ جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے اللہ مہربان تو گدا پہلوان اس کے بعد اب کمی میں کونسی اب کمی میں میں نے ایک ویب سیریز کی ہے اچھا دیٹ اس میں فرس ٹائم میں نے بہت انجوائی کیا وکاس رزوی نے مجھے فون کیا تھا گروپ اہموالو نے کہ ایک ویب سیریز میں چھوٹا سر رولے آپ کرے سائرہ شروز کی ماں کا تو وہ میں نے کیا ہے وہ پہلی دفعہ میں نے ویب سیریز کی کیونکو ویب سیریز بلکل فلم کی طرح ہوتا ہے it's not like a play تو اس میں آپ you can be open ایک بہت مزے کا محول تو وہ میں نے کیا ہے اور ابھی میں جو یہ کر رہی ہوں تمنہ جیو کا پروجیکٹ وہ بہت لمبا ہے تو اس لیے میں نے ایک اور مجھے پروجیکٹ پہ میری ڈیلنگ چل رہی ہے ہم والوں سے تو لیٹس سی اگر وہ ہوتا ہے تو میں نہیں یعنی سوپ ہے مطلب وہ نہیں سوپ نہیں ہے it's a serial 50 episode کا 50 episode کا serial پرائیم ٹائم پہ چلے گا اچھا اچھا وہ ہے جی اچھا فلم کے بارے میں فلم میں اب اس کے بعد آگے اور ایک اور ہم کا آنے والا ہے لیکن اس میں میں نے ایک کیریکٹر پلے کیا ہے فران علی آگا کے ساتھ لیکن وہ میں ابھی ایکسپوز نہیں کر سکتا اس کا نام کیونکہ وہ ایک ورکنگ ٹائٹل ہے تو وہ بھی ہم پہ ہی آئے گا اور جلدی ہی آئے گا اچھا اب وہ ٹائٹل تو اس لیے کہ کبھی کبھی چینج بھی کیے ہیں ان فیوچر کیا آپ کی جیسے ان کا سوال تھا کہ کون سا کرکٹر نہیں کیا بڑھا پے کا بہت زیادہ بڑھا پے ایک تو جوان بچوں کی مام جیسے دادی وادی تو ابھی تک میں نہیں کیا جیسے اسمہ آباس ہیں وہ موقع ملے کہ میں بیشک سفیدی لگاؤں بوڑی کام کر چکی ہوں بہت مزہ بھی آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا اور یہ بہت ورس سٹائل ہیں بہت ساتھ ان کا جو انہوں نے اس میں کام کیا تھا بیٹی میں اور ننی میں بہت 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 بیٹی تو اتنا کلاسک انہوں نے تیلیویم کی ڈنڈی پکڑ کے چلتی تھی اور یوں دنڈی سے مارتی تھی مجھے کہتی تھی ناچ ڈانس سکھا رہی تھی مجھے کیا بات ہے واقعی نوڑا اس میں بہت ورس سٹائل اور واقعی پھر ایسے لوگوں وہ پوری فیملی بہت ورس سٹائل میں یہ بولنے والا تھا کہ ان کے ساری بہت بشرا انساری کے بعد پھر یہ ہو گئی پھر ان کی بیٹی بشرا انساری میری آئیڈل تھی جب میں کالج میں تھی میں کوشش کر رہی ہوں اللہ میاں مجھے بہت 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 رسپیکٹر ساری سسٹر ساری سسٹر اور پھر وہ نسل آگے زارہ آباس پہ دیکھیں بہت بہت نسل جلی آگے بہت 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 ہم تو اصل میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جیسے ہیں ایسے ہی ہیں اچھی بات ان کو پتا چلے میں ان کے کامنٹس پڑھ رہی ہوں اور بہت اپلیشیئٹ کر رہی ہوں جی جناب بالکل میں ابھی جو آپ نے یقین سنا بھی ہوگا سنوی لیا ہوگا میں وہی بتا رہا ہوں تھا آمیر پٹسا بہت شکریہ آمکا آپ نے میرے ساری ڈرامے دیکھے اور نام سے لکھے میں سپرائز تھی کہ لوگ اتنا واقعی دیکھتے ہیں غور سے تھانکیو سو مچ اچھا اس کے ساتھ ہمیں جو ہے آرتی گوری صاحب کا میسیل جائے کہ سینگیو فرسٹ ٹائم مریم جی اور لف یور پرسنلٹی اور اس کے ساتھ گوری ممبئی سے اچھا جی بہت شکریہ آرتی مریم جی اور اس کے ساتھ آمیر پٹسا کے میسیل آپ پڑی چکی ہیں کہ خاموشی پاکیزہ آنگان کسمت دیوار شب سب کے سب ڈرامے ایکسیلنٹ تینکیو سو مچ اور بات یہ ایکسیلنٹ تو کہتے ہیں اسی صورت میں کہ جب آپ اپنا کام کہتے ہیں بہت بہت سنسر ہو کے کر رہے ہوتے دل لگیزہ کر رہے ہوتے کہ کام کو کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ ہم کس کیلئے کر رہے ہیں بات جب ہی کوششی ہے میں تو کوشش کر سکتی ہوں کوششی تو کامیاب ہوتی ہے جی بلکل کہتے ہیں انسان جو کوشش کرے تو کامیاب ہی ملتی ہے اگر یہ سوچ کہ جی بس میں تو done is done تو ذرا مشکل ہوتا ہے کوششیں کرے تو کامیاب ہی ابھی بہت کو سیکھنا ہے بے شک بے شک صحیح اچھے اس کے ساتھ پھر جناب آمی ورڈ صاحب کا میسیج اور بھی کہ ماشاءاللہ جی سے مریم صاحبہ کا ہر ڈرامہ سپر ہیٹ ہوتا ہے اور بہت ریالیکٹنگ کرتی ہیں ماشاءاللہ اچھے جی اور اس کے بعد پھر فہیم گل مکورانی کا میسیج ہے فہیم گل کا کہت ہائی شوئی جی کیسے چھٹاک آپ خرید سے ہیں اگر کا وہ وولیوم آن ہو گیا اور کیونکہ وہ اس پہ جارہا زارہ احمد نے میں ہمیں جوائن گیا زارہ آپ کو ویلکم کہتے کیسے آپ ٹھٹاک ہے اور دیر آئے دور سائد جب ہم جانے والے ہیں اور آپ نے جوائن کیا برہر آپ کو ورکم کہتے ہیں تینکیو ارمج جی اور اس کا ساتھ ساتھ سلسلہ آپ کو بتا ہے کہ پرگرام کا یہی ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ان تمام فنکاروں کو بلائے جائے ان تمام لوگوں کو جن کو واقعی آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن کو سننا چاہتے ہیں اور مریم جی سے تقریف ان ایک سال سے میری جو ہے ان سے بہت معذرت چاہتی میں آپ سے شعبی صاحب نہیں نہیں معذرت کے بات نہیں وہ مجھے اس بات کا احساس بتا وہ پتا تھا کہ یقین آپ کے باس تائم نہیں ہے ورنہ تو آپ ضرور راجعہ دے جیسے آپ ایک دن کا گیپ ملا آپ نے فوراں مجھے اکی جی اکی تو یہ مریم جی سے ایک سال سے میری بات چل رہی ہے کہ جب سیٹرڈک کا قریب ہوتا ہے میں فوراں میسیج کرتا ہوں جی کیا پروگرام ہے جہاں جیسے فوراں فون کے میسیج کیا فوراں اچھا رابطے میں بات دیکھیں یہاں پر وہی آجتی ہے کہ آپ جب اپنے کام کے لیے یہ سنسر ہو جائیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کام ہوتا ہے دیکھیں ہو گیا ہاں ہوتا ہے اچھا اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے آج کے دنی لکھا تھا آج کے اصل وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوگا کچھ بھی کرنا کچھ بھی ہو جائے پامے ہوئے لڑائی پامے ہوئے چاگڑا مگر ہونا اپنے وقت پر ہی ہونا اپنے وقت پر لگا میں آپ کی پرسسٹنس کو کہوں گی کہ بہت شکریہ آپ نے واقعی پرسو کیا مجھے ایک سال تک ونہا لوگ تھک جاتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا آج کل کی زمانے میں نہ کسی کے پاس ٹائم ہے نہ کسی کے پاس تا وہ ہے لیکن یہ کہ آپ نے کیا میں بہت خوش ہوں ایف ایم ہنڈرڈ کا بہت شکریہ دا کر رہی ہوں ساری منجمنٹ کا بھی کہ بہت مزا آ رہا ہے ان فیکٹ ایم ریلی انجوائنگ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں میں ویڈیو پہ بھی ہوں گی اور میں لوگوں سے بھی اس طرح میسیجنگ پہ بات کر سکوں گی اور فون کال پہ اور مجھے بھی موقع ملا ہے لوگوں کو شکریہ کہنے کا ان کی محبت کا کہ وہ اتنی پیار سے میرا ڈراما دیکھتے ہیں میں بہت بہت تھانکفل ہوں ٹو ایوری ون ریڈیو پہ کبھی گئی کسی شو میں گئی ہوں ریڈیو پہ گئی تھی میں میری فرینڈ ہے وہ کرتی ہیں آئی ایس بی آر کا ریس 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 کے شو میں گئی تھی ریس کمالی کی نہیں سنہ 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 بیرامی اچھا سنہ بیرامی ان کے شو پہ گئی تھی 89.4 اور میں سوہل ہاشمی سوہل ہاشمی میں کئی بار بلا چکا ہوں سوہل ہاشمی نے مجھے بلایا تھا اپنے وہ 89 کرتے تھے اب نہیں ہے اب نہیں ہے تو میں تین پروگرام تین ریڈیو پروگرام کر چکی ہوں میں ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے بہت بہت سویل کو میں نے بلائے سویل آشمی صاحب کو اور کئی بار کہ چکے وہ تو میرا حزبن کا رول پلے کر چکی تھی نا پاکیزہ میں تو کمفرٹ لیول تھا تو میں آ جاؤ اور پھر سنہ بھی دوست ہے سنہ اس کا جو میاں ہے ارسلان تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ مریم پلیز آئے میں کر رہی ہوں میں وہاں گئی لیکن یہ کہ ایف 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 ہنڈیٹ میں اب میری دکھ بیگم ایسی لیے کہ جو شو بیز کی جو کہتی کہ آپ ان کی دوست ہیں تو کہتا سنہ مریم پاکیز اب یہاں سو مبنی اپنی دوست سے آپ کا بیٹا مجھے بڑا اپ ڈیٹ رکھتا ہے نوان کے ساتھ میں نے اتاعت بشاہ پلیوے کام کیا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے میرے فادر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں خود شرمندہ تھی آپ سے بہت لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ موقع ملا میں یہاں آئی اور میں آپ کی بھی بہت شکر گزاروں اور ساری منیجمنٹ کی بھی ایف ایف ہنڈیٹ کی بڑی اچھی بات جی بلکل اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس طرح رحمد میں جوائن کیا اور کہتے ہیں ہائی فرنڈز کیا ہانے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں صفیان تنویر میں جوائن کے کہتے ہیں ہائی جی اور اس کے بعد فہیم گل کہتے ہیں کہ خاموشی ڈراما مجھے بہت پسند ہے خاموشی اچھا خاموشی کی سٹوری بڑی زبت ستی سٹوری بہت اچھی کی ریٹنگ بھی بہت اچھی نومینیٹ بھی ہوا وہ بہت جلدی انہوں نے نومینیٹ کر دیا حمد اوارڈز ہوئے ہو رہے تھے ہس زمانے میں ہونے والے تھے ایک دو مہینے بھی نہیں تھے اور یہ ڈراما چل رہا تھا انہوں نے نومینیٹ کر دیا ان کو ویٹ کرنا چیئے تھا تھوڑا دائی ہاں تھوڑا سوڑا 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 سی ہوتی نا لوگوں کے اندر لیکن یہ کہ بہت اچھا پلے تھا اور بسے ہمارے ہاں اب جو ہے ہماری دراما انڈسٹری کافی برو ہو گئی بہت زیادہ لیکن جیو بھی بہت اچھا ہے جیو پہ بھی بہت اچھے درامے چلے ہیں ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی پروڈکشن چلاتا ہے بس اپنی اپنی پروڈکشن میں چلنا ہے نہیں لیکن آپ کو بتائے اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ ڈرامے بناتے ہیں اور جو جن کی پروڈکشن ہاؤزز ہیں وہ ان سے بائے بھی کر رہے ہیں جیسے فہیم برنی نے قسمت بنایا ہے یہ ایک کولابریشن ہے ایم ڈی اور فہیم برنی اچھا دو نکی اور جو میں ابھی ایک رامہ کر رہی ہوں تمنا جو جس میں سٹرانگ کیاریکٹر ہے یہ گول بریج اور مختار صاحب کا اور ان کا جیو کا یہ کولابریشن میں اسی طرح ای آر وائی کی جتنے بھی پلیس بنتے ہیں وہ سیون سکائی بنا ساری سیون سکائی سک سگما بگ بینگ اور بہت سے سارے کیونکہ وہ ان کی وہاں پر ہے دوکٹر علی آزمی وہاں پر ہے میں نے بگ بینگ سے کام کیا ہے کارڈوانی تو اس کے ہیں سیون سکائی کے فہد مصطفہ اور پھر ہمایوں اور شہزاد نصیب میں زیادہ تر ان تین چینل کے لیے ہی زیادہ تر میں نے کام کیا ہے جیو اے آر وائی اور ہم اور باقی میں نے ایکسپریس کے لیے بھی کیا ہے جو گول بریج سے ہی تھا پھر اویس خان پر انڈویجیل جو پروڈیسرز ہیں ان کے لیے میں نے الگ کام کیا تو پھر وہ پلے میں ایکسپریس میں اردو ون میں اس طرح چلیں اس طرح چلتے رہتے ہیں پیمنٹ کی حوالے سے کہ آپ اکثر سننے میں آتا ہے یہ سوال آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہتا ہے کہ پیمنٹ کی حوالے سے اکثر بجارے بڑھے کہتے ہیں یار اتنا وہ کرنی ہے ابھی تک پیمنٹ نہیں کرنی ہے ابھی تک یہ ہو گیا یہ ایک یونیورسل نہیں کہوں گی میں کیونکہ بھار کے ملکوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا لیکن لوکل یونیورسل پرابلم ہے یہ لوکل یونیورسل لوکل یونیورسل یونیورسل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کی پرابلم ہے ہاں ہر ایک کی پرابلم ہے بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹائم پر جاتے ہیں ٹائم پر کام کرتے ہیں لیکن پیمنٹ ٹائم پر نہیں ملتی ہے ہر پروڈکشن کا ہی مسئلہ ہے فنڈز نہیں ہیں چینلز نے نہیں پے کیا اتنے کروڑ پر وہ اتنے کروڑ پھز گئے ہیں اب یہ نیا جو عمران خان نے سٹارٹ کیا اب عمران خان کے بدولت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اتنے سارے ٹائکسز لگا دیئے اچھے میں بہت پوزیٹیو ہوں ٹائکسز لگنے چاہیے سب کو میں نے ساری زندگی ٹائکس بے کیا ہے کیونکہ میں بینک میں کام کرتی تھی ہمارے پر کوئی چوئیس نہیں ہوتی تھی ایویٹ کرنے کے تھڑا ہر مہینے میں اتنا اتنا ٹائکس کر جاتا تھا اور اس زمانے میں ہم چیختے تھے کہ ہم ایک ورکنگ کلاس ہے جو ٹائکس دے رہی ہے لیکن بزنسمن ٹائکس نہیں دے رہا انڈرسٹریلس ٹائکس نہیں دے رہا اب ٹی وی کا تو مجھے پتا نہیں تھا کیا سسٹم تھا لیکن یہ لوگ بھی پتا نہیں کیا کیا ٹائکسز بچاتے ہیں اب چونکہ ٹائکسیشن آ گیا ہے تو اب سب کے ساتھ مسئلے ہو گئے ہیں یہ سپانسرز میں اس میں اس میں ایڈوٹائزنگ بجیٹس میں اب بہت زیادہ گریف سیچویشن ہو گئی ہے اب ڈر لگتا ہے کسی نئی اس سے کام کرنے اللہ کا شکر ہے میرے اچھے تعلقات ہیں سارے پروڈکشن ہاؤز سے تو میں تو سر پہ بیٹھ کے نکلوا لیتی ہوں کچھ بھی کر کے ہر وقت فون کر کے کیونکہ مجھے عادت تھی بینک سے میں کریڈٹ کارڈ میں بھی تھی ریکاوری میں تھی تو مجھے فالو اپ کال کر دی سیئی بات ہے کمری والے وہ تو پہنچ جاتے ہیں بیٹھ کے دروازے بھی بیٹھ کے دروازے بیٹھ جاتے ہیں میں لوگ سے کہتی ہے میں تو اس طرح کرتی ہوں کہ مجھے کرنا پڑتا ہے کوئی چوئیس نہیں جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت پر پیسے نہ ملیں پر ایسے کام کا کیا فائد ہے کیا فائد ہے صحیح بات ہے لیکن اللہ کرے یہ ختم ہو سسٹم اور سب ریگولرائز ہو اور اتنے سارے ڈروپس بنے میں ہمارے ایکٹ کے لیکن کوئی یہ حل نہیں کر سکتا this is a sad part حالانکہ چینلز پر ڈرامی چل بھی رہے پیسے مل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی کھا لیتا ہے نہیں نہیں کھا تو کوئی بھی نہیں لیکن ٹائم بھی نہیں ملتا آپ نے کام ختم کیا پندرہ دس دن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو پیسے مل جاتے ہیں ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک تو اپنا گھر چلانا ہوتا ہے اچھے یہ بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ڈراما جب وہ جائے گا پھر آفٹر نانٹی ڈیرز آپ کو پیمنٹ وہاں سے ایشو ہوگی پھر اس کے بعد پیمنٹ وہ نانٹی ڈیرز وہاں لگا دی انہوں نے پھر نانٹی ڈیرز اگلے لگا دیتے ہیں کہ جب ابھی یہ ہے وہ چیک گیا ہویا ہے پھر یہ فلانا ہے سائن نہیں ہو چیک تو گیا ہوئی سائن نہیں ہو فوراں وہ کہہ دیں گی جی آپ کے کانٹریک میں یہ لکھا ہے ریفریکشمنٹ آپ کو یہ اللہوڈ ہے جو ہم دیں گے لیکن یہ نہیں دیکھتے اور آگے کیا چیزیں لکھی گیا صحیح بات ہمارے ڈیٹھے لے لیں گے پندرہ پندرہ بیس بیس دن کام نہیں کریں گے ہم نے ان کی ایک ڈیٹ کری تو وہ فوراں نے بے کورٹ کر دیں گے جی کانٹریک میں لکھا ہے اگر آپ نے یہ کی تو آپ کو اتنا جرمانہ بڑھنا پڑے گا لیکن ہم اپنے ٹرمز نہیں لکھا سکتے کیونکہ وہ ان کے سٹانڈر پرسیجر میں نہیں آتا ہے ہاں وہ لازمی بات ہے وہ تو اپنے سٹانڈر پر اس کو بندے کو فالو کرواتے ہیں یہی ہے زندگی یہی ہے لیکن یہ ہے کہ کام بھی انہی کے ساتھ کرنا ہے ہاں لازمی ہے جب ایک فیلڈ میں ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے ہاں وہ تو پھر وہی بات ہے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو جانے دو ایسی ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت ہے سب کو ہدایت دے کیونکہ سب بچارے اسی کوشش میں جی بلکل وہ اکثر بات ہوتی ہے اور میں تو سوچتا ہوں جو بچارے وہ ہوتے ہیں ای این جی والے وہ بچارے اتنے غریب ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں موٹر سائکلو پہ ہم سے پہلے آتے ہیں ہم سے لے جاتے ہیں دل تو ان کے لئے زیادہ دکھتا ہے صحیح بات حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے بہت سائیڈ فیلنگ ہوتی ہے میں وہ اتفاق سے گیا تھے اس پر شوٹ پہ تو وہ وہ بچارے کھانے جو بچارے کھانے پچھلے شوٹ کے کیسے نہیں ملے یہ کہتا ہے لاس پروجیکٹ کے نہیں ملے اس پروجیکٹ کے نہیں ملے میں آنے جانے کے لیے پرشانہ ہوتی ہے ابھی میں گاڑی میں آ رہی تھی آپ کی طرف میں سب کو فون کر دی میں میرا چیک تیار ہے میں جب فالتو میں جب گاڑی میں بیٹھتی رہا فالتو آر تائم ہوتا ہے تو ویسٹ نہیں کرتی میں ریکووری میں لگی رہتی فوراں ریکووری کہ فوراں جو کارڈ ریکووری شروع جاتی فوراں بھئی چیک ریکووری فوراں بلکل صحیح بات ہے اچھا سب تمام لوگ بچارے پریشانے کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد کتنا انتظار کریں یہ تو حقیقت ہے بھئی دیکھیں گھر اخراجات تمام کام کر کس لے رہا ہے میں تو صرف ایک بات کہتی ہرے کھو بھئی فنڈز نہیں ہیں تو مجھ بناو ڈرامے آجب بنانے بھی ہیں آجب تک پچھلے فنڈ آپ کے ریکوور نہیں ہو جاتے پھر ٹراملنگ بھی ہے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں آوارڈز بھار ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اچھا وہ سب کچھ ہو رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہے ہیں اچھا وہ سب کچھ ہو رہے ہیں خیر بھارال جی اور اس وقت ہے کچھ میسیج ہے مرزا ازہر تاریخ کہ یہ ہمارے فرزند کا میسیج آگا ہے نومان کا ہم کہتے ہیں ہیلو نومان اسلام علیکم مہم مریان شکریہ 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 اور شکریہ 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 مریم یہ سب یہاں بھی یہاں بھی ہوتا ہے اچھا ممبئی کا ممبئی انڈسٹری کی بات کر رہی ہے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے اور چلے جی اب بات یہ یہ تھی آج کی ملوکات اور ہمارے پاس اب یہ صرف چار منٹ ہیں ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تو بس کچھ میسیجز ہم شامل کرتے ہیں جو بھی اس سے درمیان میں میسیجز ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ چناب مریم جی یہ سب تو یہاں بھی پی بھی ہوتا ہے اور پیمنٹ کے حوالے یہ انڈسٹری بہت ڈھیلی ہے بہت ڈھیلی ہے یہاں کی انڈسٹری وہاں کی انڈسٹری بھی ایسی ہے وہاں بھی لوگ بچا رہے ہیں وہاں بھی لوگ بچارے ہیں چیک کے لئے جہاں بولی ووڈ کی چکا لگاتے ہوں گے اوہہہ وہہہہ پرلکشن آپسز فےен بہت بڑی ہالہ لگ ہے اور ان کی پاس جو انڈسٹری جو ان کی پاس ایک میڈیا میں وہ بڑا ورل میڈیا پور ہے ورلد میڈیا بلکل ہمارے پاس اتنا نہیں ہے بلکہ ان کے پاس بہت ہے وہ انٹرنیشنلی مطلب زیادہ پھر مارکٹ ان کی بہت بڑی مارکٹ ہے مطلب آپ اگر نیشنلی طور پر دیکھا ہے تو مارکٹ بہت بڑی ان کی صحیح بات ہے مگر یہاں بھی ایکسپشنز ہیں دیکھیں دیپینڈ کرتا ہے کہ کون مانگ رہا ہے آپ سے چیک اگر لیڈ ایکٹر کہہ کہ نہیں میں تو کروں گا ہی نہیں آپ مجھے ایڈوانس دیں وہ ان کو دے دیں گے فوراں دیں گے اگر وہ ان کی ڈیمانڈ میں ہے وہ چاہیے ان کو دیں گے بلکہ میرے خواب میں مجھے پتا ہے ایک دو میں کچھ ایسا ہوا بھی ہے کہ جہاں ایڈوانس دے کے کام کروائیں کچھ لوگوں نہیں مین کریکٹر جو وہ دیپینڈ کرتا ہے نا پروڈکشن آپ کو کتنا چاہتی ہے کہ آپ ان کے کام میں آئے اچھا وہاں بھی چاہتے ہیں ہمارے پروڈشنالس میں چاہتے ہیں ہر جگہ ایکسپشنز زندگی میں ہر جگہ ایکسپشنز ہوتے ہیں ہر جگہ یہی آل ہے اچھا اس کے ساتھ پھر آمی بڑھ صاحب کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ اللہ آپ کو زندگی میں مزید سکسس اینڈ عزت آتا کریں بہت شکریہ آج آپ کا یہاں ایف ہانڈیڈ ریڈیو اسٹیشن پہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی ہمیں بہت شکریہ آمی صاحب آپ کو بھی اللہ میاں صحت کے ساتھ لنبی زندگی عطا کریں ساری خوشیہ عطا کریں آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت خوشی ہوئی اور محمد وسیم صاحب کہتے ہیں سلام علیکم السلام بہت شکریہ پھر آمی بڑھ صاحب کہتے ہیں تینکیو اجمل شو بھی بھائی کہ آپ نے آج ہم سب کی ملاقات گریٹ ایکچس مریم صاحبہ سے کروائی اور اپنے شو میں شکریہ تینکیو ایک سونگ آپ کے لئے اگر شو بھی سر ابھی اپنی آواز میں سنا دے اللہ ہاں سویٹ تینکیو سو مچ کتنی دور کی لے گرنائی ہے تو کوئی قریب کیونے لائی ہے تو یہ سے سے بھی آگے پہنچ گئے ہوئی ہے تو خیر بھلال جی بہت اچھا لگا جونید خان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے جونید بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور بہت شکریہ آپ کی حبتوں کو دیر آئی دور سائد کا بھی یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس صرف دو منٹ ہمارے پاس ہیں تو کچھ کہنا چاہیں گے اپنے فین سے کچھ خاص بات کرنا چاہیں میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا اور میں اپنے فینس کا اپنے فالوز کا اپنے فرنڈز اپنی فیملی اپنے ہزبن اپنے بچوں کا جو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں جو بھی میں نے زندگی میں چاہا مجھے اللہ نے دیا اس کا بہت شکریہ اللہ تعالی کی بہت مہربانی ہے بس اللہ میاں صحت دے حمد دے کہ ہم آپ کے سامنے آئیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ اتریں اور دعا یہی کروں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو بھی کومنٹس دیں پوزیٹیو دیں خوش کرنے والے دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت محنت کرتے ہیں بس ہمیشہ اسی طرح چاہتے رہیں تینکیو سو بچ بلکل اچھی بات کی کومنٹس اچھے کہتے ہیں پوزیٹیو کومنٹس ہوتے ہیں وہ یقین اور فنکار کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں پیج بھی فالو کیجئے ضرور لکھئے بھی ضرور میں بہت چاہوں گی کہ آپ ان کے افیشل پیجز کو بھی فالو کریں جو ڈرامو کی پیجز بنتے ہیں اس پہ لکھیں کیونکہ پھر وہ پروڈکشن اور چینلز پڑھتے ہیں جو ہمارے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں صحیح بات ہے یہ الگ باتیں چیک نہیں ملتے دیڑ سے ملتے مگر کم از کم یہ تو فیلنگ اچھی ہے کہ اگر اچھے کامنٹس ہوں گے اور وہ پڑھیں گے تو وہ آگے کے لیے زیادہ کام بلکل بہت اچھی بات کی ہے چلیل یہ آپ سب کا میں بھی بہت بہت شکر گزاروں اور آپ سب یہ کنر وقت دیکھ سکتے ہیں ہم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ دنیا میں جہاں کئی جس جگہ بھی آپ سب نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سب نے ہمیں دیکھا آپ سب کو بہت شکریہ اور آپ سب کا بہت بہت احسان مان دوں کہ آپ وقت نکلا کر مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں بس انشاءاللہ زندگی بخیر نیکس پروگرام میں پھر ایک ملاقات کسی اور ایک اور اچھی شخصے سے آپ کی ملاقات مگرم ہوں گا شرط یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اگر زندگی لکھی کچھ سانسے دی تو ضرور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو اللہ حافظ اور اپنا بہت سر خیال لکھیں گے اجازت دیجئے عجمال شعبی کو احمد پاکستان کے کراچس سیشن سے اللہ نگبان پاکستان زندہ بعد and love you all